اسلام علیکم میرے پیرہ بیورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری مشین ریشمی داگہ کیوں نہیں چلاتی تو اس موضوع پہ آج ہم آپ کو جو ہے اس کی مکمل سٹنگ بتائیں گے یہ دیکھیں ہماری مشین بلکل ریشمی داگہ صحیح چلا رہی ہے نہ کوئی داگہ توڑ رہی ہے نہ کوئی اور پروبلم کر رہی ہے بلکل صحیح طریقے سے جو ہے وہ جو ہے ریشمی داگہ پہ سلائی کر رہی ہے اور ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ بلکل ہم نے ٹانکہ اس کا چھوٹا کیا ہوا ہے پھر بھی نہ کوئی داگہ توڑ رہی ہے نہ کچھ اور مسئلہ کر رہی ہے تو اس کی دو سٹنگ ہے وہ ہم آپ سے آج شیئر کریں گے تو آپ لوگوں نے اس کی کیسی سٹنگ کرنی ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے دو سٹنگ ہے اس پہ دو سٹنگ کے بارے میں ہم آپ سے اس موضوع پہ بات کریں گے انشاءاللہ تو سب سے پہلے جو ہے وہ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ شٹل کی ٹائمنگ آپ نے کرنی ہے ٹھیک ہے شٹل کی ٹائمنگ اگر آپ کو صحیح طریقے سے نہیں آتی تو آپ کمنٹس کریں میں انشاءاللہ اس پہ بھی ویڈیو بنا دوں گا آپ لوگوں کے لئے اور آپ لوگوں نے سٹنگ کیسی کرنی ہے آپ ذرا اگر غور کریں تو بہت سے سٹنگ ہوتے ہیں کہ عام سلائی کے لئے جو شٹل کی نوک ہے وہ سوئی کی نوک سے تھوڑی سے ملا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ وجہ جو ہے پھر عام سلائی تو ہوتی ہے اس پہ مگر جو ریشمی داگا ہے وہ پھر صحیح نہیں بنتا وہ تھوڑی رگڑائی کا لیتا ہے تو پھر وہ بعد میں ٹورتا بھی ہے اور بر سے بھی بن جاتا ہے اس کا تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے شٹل کی جو ریشمی داگے کے لئے سٹنگ کرنی ہے شٹل کو نیڈل کے نوک سے تھوڑی سی فاصلے پر رکھنا ہے تھوڑا سا ٹھیک ہے کیونکہ ریشمی داگہ تھوڑا موٹھا ہوتا ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ پھر سلائی سے ہی نہیں کرتی تو آپ نے اس کے لئے جو ہے شٹل کی نوک کو سوئی کی نوک سے تھوڑا سا فاصلے پر رکھنا ہے ٹھیک ہے دوستو کیونکہ اگر ریشمی داگہ یہاں پہ جو ہے وہ آپ ڈالو گے نا تو جس ٹائم آپ سلائی کرو گے تو اس ٹائم یہ رگڑائی کا آئے گی تو وہ بر بنیں گے ٹھیک ہے ریشمی داگہ بھی ٹوٹا جائے گا اور اور بھی مسئلے ہوں گے اس میں پھر جو ہے وہ آہ سلائی بھی خراب کرے گی اور باقی چیزیں بھی پھر آپ پریشان ہوں گے آپ کہیں گے کہ یار ہم نے کیا کرنا ہے تو آپ لوگوں نے اگر آپ دیکھیں یہ شٹل کی جو نوک ہے نا نیڈل کی نوک سے تھوڑا سا فاصلے پر رکھیں تھوڑا سا گیپ یعنی ہونا چاہیے اس میں تھوڑا سا ٹھیک ہے تو آپ نے یہ طریقہ کرنا ہے اس میں تھوڑا سا گیپ رکھنا ہے اور پھر جو ہے وہ ریشمی داگہ ڈال کے آپ نے سلائی کر دینی ہے تو ابھی جو ہے وہ یہ تو ہوا پہلے طریقہ ٹھیک ہے اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ بہت ایزی ہے وہ آپ نے جو ہے ایزی طریقہ ہے وہ آپ نے سب سے پہلے وہی طریقہ کرنا ہے اگر اس طریقے سے آپ کی سلائی سے ہی نہیں آ رہی تو آپ نے پہلے جو ہے وہ یہ شٹل والا طریقہ جو ہے یہ اختیار کر لینا ہے جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس میں اتنا گیپ رکھنا ہے تو ابھی یہ دوسرا طریقہ ہے جو آپ نے سب سے پہلے کرنا ہے جہاں پہ ہم پٹی لگا لیتا ہوں میں تو جو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے سب سے پہلے جہاں پہ جو ہے یہ داگہ وغیرہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ کو کمنٹس میں شٹل کی ٹائمنگ چھائیے تو آپ کمنٹس کر لیا کریں اور دوسرا جو طریقہ ہے آپ نے تھوڑا سا ایک کطرہ تھیل یہاں پہ ڈال دینا ہے ٹھیک ہے صرف پہ کطرہ ایک کطرہ تھیل ڈالنے کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ اس کو جو ہے وہ چلا کے چھک کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے یہی ٹرائی کرنا ہے یہی طریقہ ٹرائی کرنا ہے تو پھر اس کے بعد آپ نے سلائی چھک کر دینی اگر آپ کی سلائی صحیح ہے تو پھر یہی طریقہ کر لیا کریں ٹھیک ہے اور اگر اس سے نہیں بن رہی صحیح سلائی رشمی داگے پہ تو پھر آپ نے وہ دوسرا طریقہ اختیار کرنا ہے شٹل والا تو امید کرتا ہوں کہ دوستو ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی جن دوستو کو ویڈیو اچھی لگی تو میربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ بل آئیکن کو بھی دبائے تاکہ ہر نئے موسیقی